اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں فخر اباس اکبر ہوں گا آپ ہاں کیوٹیوب چلال دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے بریڈ انٹیٹمیٹ کے بارے میں جس میں بہت سی چیزیں اس جیٹمیٹ میں اس میں ایکسلینٹی ہیں لیکن کچھ چیزیں بڑی خاص ایکسلینٹی ہیں اور بہت خاص چیزیں بہت سے کیسز کے لیے بڑی امارٹر ہیں تو تین قانون ہوتے ہیں کہ جو سیول کے لعہ میں بڑی امیت ہوتی ہے مثلاً قبضہ مطبق اس کو نارسٹر دیکھا لیکن سیول کے لعہ میں جو سیول کے لعہ میں تین چیزوں کی بڑی امیت ہوتی ہے قبضہ کس کا ہے گردابی میں کس کا نام لکھا ہوا ہے کیس لیٹ تو نہیں ہے میاد کے اندر تو اپنی چیزوں کی بڑی ذکر ہوتا ہے سیول کے سیول میں یہ بڑی ڈسکاسو کی اس لیے جو آج میں ججمع کی دیکھا رہا ہوں اس میں دو ایک پوائنٹ اس میں اور جو ڈسکاس ہو رہے ہیں کہ اس میں دو پوائٹ نہیں ڈسکاس ہو رہے ہیں اس میں پہلا جو ڈسکاسی ہو رہا ہے قبضہ قبضہ کیا کورٹ پر زیوم کرتی ہے کہ قبضہ کیا ہے قبضہ کس کے پاس ہے تو جب کیس لیٹ جاتا ہے تو قبضہ کیسے برو لوگا اور قبضے کے بارے میں کیا ہوتا ہے قبضہ کیا ہوتا ہے قبضہ اپی کوائے صرف رب وقت میں یار śی biased وہ چین جائے ہو گیا لیکن کوئی بات میں پرش کرتا ہوں اس حزیاء سکا کو پوزیشن جب کب tenho ہوتا ہے جب کس طرح کیا کہ اپری جس ہونجhaba اس کو اپری بھی بور جہتا ہے تو اس کے نشمل رابط پر cute طرح کیںamy vient پوزیشن کی بنیانے میں کشاؤ پر جس ہے اور پوزیشن کے بارے میں کس کی طرف ہوگا تو بیلنس اس کی طرف چاہے گا کیس کا جو بیٹ ہے وہ اس کی طرف چاہے گا تو اس وقت اس کیس میں سپرین پورٹ میں یہ ہیولڈ کیا ہے یہ بات فائنل کیا ہے کہ پوزیشن پرزیوم کیا جائے گا یہ کوٹ خیال کرتی ہے کہ پوزیشن جس کی محقیت ہے اس کے پاس ہوگا جب تک اس کے خلاف بات یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اس سے پاس پوزیشن ہے تو اس وقت تک یہ ثابت کیا جائے کہ پوزیشن مالک کے پاس ہے تو یہ وہ نے اسپیسپی کے ہولڈ کیا ہے اس میں اپنا ججمنٹ میں سپرین پورٹ میں کہ پوزیشن جب تک اگنس ثابت نہ ہو جائے یہ تصبر کیا جائے گا کہ وہ پاس ہے اس کے مالک کے پاس یعنی کہ مخالف کے بعد ثابت ہو جائے پوزیشن مالک کے پاس ہے لیکن جب تک مخالف ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پوزیشن کیا جائے کہ خونٹ ہی پوزیشن کرے گی کہ وہ مالک کے پاس ہے دوسری اس میں چیز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے لیمیٹیشن لیمیٹیشن کیا ہے لیمیٹیشن میں لیمیٹیشن میں ایک دوہر باریس کی جیلمنٹ تھی اس میں خاص میں وہ براسط پہ سپیسیکل تھی اس میں اقلاقو جی مولید ہے اس میں آنڈل سپرین پورڈ نے کہا تھا کہ براسط پہ کوئی لیمیٹیشن اپلائی نہیں کرتی کسی بندے کو اس کا رائیت نہیں ملا لوں تو وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے لکھا سکتا ہے اس کو مل سکتا ہے اس پہ کوئی کسی بھی سمتی جو ہے وہ لیمیٹیشن اپلائی نہیں کرتی لیکن اس کیس میں چھوڑی سی اور بات پیش ہے اس کیس میں آنڈل سپرین پورڈ نے کہایا کہ اگر آپ کا ایک کیس دن دن جو اس کی میاں تھی ٹھیک ہے اس پہ اگر وہ آپ کی لیمیٹیشن ختم ہو گیا تو آپ کسی نئے گروہ کی بنیاد کر رہو کیس تاہر نہیں کر سکتے یعنی جو بنیادی آپ کا لیمیٹیشن کا پیریٹ تھا اگر وہ ختم ہو گیا کوئی میاں گروہ نہیں آگیا تو اس کی بنیاد کر رہتا آپ کیس میں کر سکتے یہ ججمنٹ ہے دوہزار بائیس ایس ایم آرد بارہ بیاسی دوہزار بائیس ایس ای ایم آرد بیاسی میں یہ دو پرنسی پر جائے گا ہونگر سپرین پورڈ نے بسکس کی ہے موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی